یہ ہماری اب آپ پنجوتہ صاحب سے کہیں آپ پنجوتہ صاحب سے کہیں کہ اتنی مقبولیت ہے اور سب کچھ ہے تو جتنی اب ان کا اکوٹل ہو گیا اب ان کا یہ چورن نہیں بیٹا یہ جو ایسٹ بیونڈ میم سالے ڈرامے ہیں ان کو تو کہنا چاہیے پیٹیا والوں کہنا چاہیے جہاں سے لڑتے ہیں لڑیں اور ہمیں مقابلہ کریں گے جی پنجوتہ صاحب یہ جواب عجب بلان صاحب میں ذرکل ہو گیا اس لیے ادھر ہمیں آئین کا اور قانون کا دلس نہ دیں آئین کی دھجیاں وڑانے میں آپ نے ماشاءاللہ ریکارڈ توڑ دیئے کی اکانومی کا بیڑا گرد کیا ہے جس ملک کو جس نیسلو پر یہ سارے مل کر لیا ہے اور اگر یہ حلقی کی سیاست کے لیے کہ شاہ محمود پریشی صاحب ان کے کیوں کے وہاں پر حریف ہیں اس لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کر تو یہ خود بریو ذمہ ہونا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اصلی شیر ہیں تو میدان کے اندر آئیں نشان جو ہے شیر رکھنے سے بندہ شیر نہیں ہوتا آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں لوگ جان گئے ہیں ان کی اصلاحیت اور اسی وجہ سے یہ عوام میں جان نہیں سکتے اور پھر ڈاکہ ڈالنے کی جو اس کے ایک پلان کیا گیا ہے وہ ناکام ہوگا اندر کا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسرام علیکم ناظرین بظاہر نون لیگ ابھی تک عوام کے سامنے اپنے آپ کو بڑھا چراکار پیش کرتے ہیں کہ ان کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ ہے مگر آج لائف شو میں نعیم حیدر پنچوتا اور پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رکن شہادت عوام نے نون لیگ کی کھوکلی مقبولیت کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا جس پر نون لیگ کے چلے بلال کیانی لائف شو میں تبکہ پھر ان سب کے درمیان کیسی گفتگو ہی ان کے درمیان کیسی لڑائی ہوئی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بڑی نوازش جو آپ نے بتایا کہ شباز شریف صاحب کراچی ہیں اور بلاوت جو ہیں وہ لاور ہیں تو وہ کیوں ہیں کیوں انہیں جانا پڑھ رہا ہے کیوں جوڑ توڑ کے پیچھے پڑے ہوئے وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو بوڈ ہے اور لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اگر کی بات کی جائے تو پی ایم ایل ایم کہتی ہے جی کہ نوازشریف صاحب آ رہے ہیں تو لہٰذا اب ملک کے اندر رہنا آخری امید ہے تو لوگ بڑا انہوں کے انتظار کر رہے تھے تو اب نون لیگ بلکل اٹھ جائے گی اور یہ ہو جائے گا کوئی جلسہ کیا انہوں نے ایک جلسہ کیا جس کے اندر آپ نے بریہنیوں کے لالچ دے کر لوگوں کو پیسوں کے لالچ دے کر پر آپ وہاں پر لوگ لے گئے لیکن وہاں پر جب ان سے انٹرویو کی گئے تو انہوں نے کہا ہم زندہ بات ہم تو خان کو موٹ دیں گے اچھا ایک کیسے دوبارہ بھی جلسہ آپ کہتے ہیں سارس پا ہم ہم ہی کی بات کر رہے تھے یا سائفر کی بات کر رہے تھے سائفر کی حد تک جو مقدمہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے فرد جرم کی جو بات کی ہے بلکل آپ نے جو جو گلسہ کی بات چلائی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے میں اس پرسیڈنگ کا حصہ تھا فرد جرم جس طرح سے لگایا گیا ہے قانونی طور پر اس کا کوئی جواد نہیں بنتا اول تو یہ کیس جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ کیس سائفر جو ہے اور اس طرح کے نو مئی کیا گیا ہے بات یہ ہے کہ باہر سے دھمکی ملتی ہے اور جو سازش کی گئی اس سازش کے اندر یہ سارے انوال ہوئے دیکھیں نا اس کے بین ایفیشری کون تھے اس سائفر کے اور انہوں نے عمرہ خان صاحب کی گائنی حکومت کو غیرانی طریقے سے ہٹایا اور عمرہ خان صاحب کو اندر ڈال دیا دو سو مقدمات بنا دیئے جس میں سے یہ سائفر کا مقدمہ بھی دیڑ سال کے بعد درج ہوا چھے مہینوں کے بعد کہتے ہیں جی کہ سائفر گم ہو گیا ہے دو میٹنگز ہوئی ہے چوبہ شریف صاحب نے کی بتائیں نا کیا چوبہ شریف صاحب نے میٹنگ نہیں کندرک کی اور اس کے اندر انہوں نے ڈیمارش نہیں کیا جب ڈیمارش کیا گیا ہے تو اس کے اندر کیا ذکر کیا گیا کہ سائفر گم ہوا گئے چھے مہینوں کے بعد نے خواب آئی کہ سائفر گم ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا سپریم کورٹ نے ان کی سازش کو اکسپوز کر دیا سازش پہ انہوں نے کی ہے انہوں نے اس ملک کے اندر سازش کر کے اس ملک کی جمہوریت کے اوپر حملہ کیا ہے جو عوام نے ایک منڈیٹ دیا تھا نواز شریف صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مجرم تھے کیا آپ نے زندگی میں دیکھا کہ کسی مجرم کو جو ہے پروٹیکٹیو بیل ملی ہو نہیں ملی تو نواز شریف صاحب کے جو نیب نے پروٹوکول دیا جو عدالت نے پروٹوکول دیا جو سرکار نے پروٹوکول دیا جو کمیشن وہاں پر صلوک مارا رہا تھا سی سی پیو صلوک مارا رہا تھا ہیلیکیپٹر جناب اڑ رہے تھے اور پورا دیا میڈیا کور کر رہا تھا جہاں پر عمرہ کام کی تصویر کی اوپر بھی بہن ہے تو آپ نہیں دیکھتے کہ سوپر لادلہ جب ان کو کہا جائے گا تو پھر انہیں کیوں مسئلہ بنتا ہے آپ سوپر لادلے والے کام نہ کریں آپ ہمارا کی طاقت سے ہیں اور اگر سیاسی میدان میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی میدان میں کریں آپ ایڈریشیٹ کرتے ہیں شہادت اوان صاحب نے بھی بہت سینئر مایان آناس کانوندان بھی ہیں آپ کی fraternity سے تعلق ہے شہادت صاحب نے بڑی برملہ جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے شاہ محمود کی گرفتاری کو اور علی حیدر گلانی صاحب جن کی اوپر آپ لوگ بہت تنقید کرتے تھے کہ جی یہ سینٹ کے حوالے سے یہ دھاندلی کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے تو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ٹویٹ کر کے کہ یہ شیمفول کنڈکٹ پولیس چھوڈ نوٹ ہف مین ہنڈل اس طرح سے موٹ کو عزت دی ہے جو سلوپ کیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ملک کی اکانومی کا بیڑا گھرک کیا ہے جس ملک کو جس نیستیو پر یہ سارے مل کر لیا ہے اور اگر یہ حلکے کی سیاست کے لیے کشام احمد پوریشی صاحب ان کے کیونکہ وہاں پر حریف ہیں اس کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کر تو یہ خود بری زمہ ہونا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اچھا پھر انہاں آپ کا بڑا مجھے سٹونگ پوائنٹ مل گیا ہے آپ نے یہ بات بڑی برملہ طور پر کیا ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ سارا ان کی وہ ہے سیاست اور اپنے حلقے کی پولٹکس کے لیے جو ہے یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے ورنہ شادت صاحب آپ سولہ مہینے ہر چیز میں آپ یو ور اپارٹ این پارسل آف ایوری تھی کبینہ میں بھی تھے ہم ان کے ساتھ تھے لیکن ان کے ساتھ رہنے کی بھی ایک آصف علی زرداری صاحب کی حکمت عملی تھی کہ کس طریقے سے صاحب کا جو حکومت اس دور کی تھی تین سال سات مہینہ بائیس دن والی اس سے کس طریقے سے چھٹکارہ پا جائے کہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو باہر بھی جا کے کہتے تھے کہ باہر جا کے میں اس طریقے سے بل کس دوں گا اس طریقے سے میں لوگوں کو اندر ڈالوں گا لیکن بعد یہ کہ سولہ مہینے میں کم از کم اس کے سمکہ کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں مل ہوگا آپ سریٹنڈ فیل کرتے ہیں شہباز صاحب اپنے گورننس موڈلز لے کے اب کراچی میں وہ ایک دفعہ پھر میدان میں اتر رہے ہیں سیاسی میدان میں پیپلز پارٹی کی کیا سٹینڈنگ ہوگی دیکھیں بات بزارش میں یہ کروں کہ جو ان سے پہلے جو تھے ان کے بیانات بھی میڈیا پیٹ بھی ہیں آن ریکارڈ بھی ہیں کہ کتنے عربوں کے منصوبے دیئے گئے اور کتنے فنڈ دیئے گئے پٹی تختی لگانا اور بات ہے لیکن وہ پروجیکٹس کو فنڈنگ کرنا سٹارٹ کرنا مکمل کرنا بعض اگر آپ دیکھ لیں تو ایک کے تین تین مہینے میں رنگ روڈ بھی مکمل ہو جاتے ہیں بڑی اہم بات کیا آپ نے ہمارے سندھ کے اندر تختیوں لگائی گئی ہیں اور صرف عوام کو جسے کہتے ہیں لولیپاپ دیا گیا میں گزارش یہ کروں ہم ان کا حصہ تھے ہم نے نبھانا تھا شادد صاحب نے بیان کیا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اقتدار کی خاطر وہ نومینیشن پیپرز کیوں فائل کیے اگر وہ نہ ہوتے ورنہ تو ان کو ایمبیرسمنٹ ہو جائے گی اگر وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتے اور پھر بھی نومینیشن پیپرز دے رہے ہیں لاہور سے دیکھیں ایمبیرسمنٹ ان کو ان باتوں سے بھی ہونی چاہیے جو یہ آج کل کر رہے ہیں بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی کے پاس پی ایم لن کے اوپر تنقید کرنے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے بلاول صاحب جلسہ کر رہے ہوتے ہیں سندھ میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں پی ایم لن پر ان کے پاس نہ کوئی منشور ہے نہ ان کے پاس کوئی مقدمہ ہے اگر کارکردگی دیکھیں تو شاید پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے میں نیک ٹو نیک کی ہے کہ کس نے معیشت کی زیادہ تباہی کی ہے میرا خیال بلا گئے اچھا یہ اتنا سفت مقابلہ چل پڑا ہے دونوں میں نہیں دیکھیں آپ دوہزار آٹھ سے تیرہ کاؤن کا دور دیکھیں تو اس میں دہشتگردی بھی عروج پہ تھی اور دیکھیں ملک کو دیوالی پہ بھی چھوڑ کے گئے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کوئی چورل نہیں ہے سندھ شاہدہ صاحب آپ کے پاس آپ سبائے نواس ایک پیپلز پارٹی سے نہیں میں پیپلز پارٹی سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا جی اسی میچولیٹی کے ساتھ یہ الیکشن کے میدان میں اتریں گے اور الیکشن میں آپ کا حق ہے آپ جگہ جگہ سے جہاں سے الیکشن بہت بہت اہمات آپ نے فرمائی ہے میں آئی ریلی وش کہ کہ یہ والی بات میں جواب اس کا حاصل کر پاؤں شہادت صاحب جوتا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں فضل رحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ سے میں جواب جاتی ہوں کہ آپ کی تو الٹا الیکشن مہم چلائی جاری ہے نگرہ حکومت کی طرف سے یہ بہت ضروری بیان اور بہت بہت ضروری تنقید ہے آپ کی اوپر پنجوتا صاحب کہ الٹا ہے فضل رحمان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی تو کیمپین چل رہی ہے جو جس طرح سے دھتم پیل کی جاری ہے بلکل الیکشن سے چند روز قبل آپ کی رہنماؤں کے ساتھ جن کو لگتا ہے کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جوگ کر تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر جیسے پہلے کیا گیا ویسے کیا جائے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ لوگ جان گئے ہیں ان کی اصلیت اور اسی وجہ سے یہ عوام میں جان نہیں سکتے اور پھر ڈاکہ ڈالنے کی جو ایک پلان کیا گیا ہے وہ ناکام ہوگا اندکہ کیونکہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کری ہے آٹھ فروری کو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف میں اب در میں نے خود پیپرز جمع کروایا ہیں نے بیاسی میں بھی اور پیپی اسی میں مریم صاحب وہاں پر آئی ہیں انہوں نے پیپرز جمع کروایا ہیں تو میں جاتا ہوں جدر لوگ آگے اس طرح سے ویلکم کرتے ہیں اور میں نے سروے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے جو سروے کیے ہیں حلقوں کے اندر سات پرسنٹ دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اس سے اوپر ان کی کوئی ریشو ہی نہیں ہے بلکہ پنجوتہ صاحب آپ نے تو مریم نواز صاحبہ کے نومینیشن پیپرز پر اعتراضات بھی تو لگائے ہوئے ہیں تو آپ ان کی اوپر کیوں اعتراض لگا رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے اور وہ بیسی ہارنے والی ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم سزا جافتہ ہوگا اور اگر اپنے ایسرس نہیں کرے گا یا اپنی تفصیلات قانون اور آئین کے مطابق نہیں کروائے گا یا اپنے جیلی سائن کرے گا جیلی سائن پر آپ کا الزام ہے بلال صاحب مسکراب بھی رہے ہیں جی بلکل اور میں احران کی بات یہ کر رہا ہوں کہ جیسے ایک بادشاہ سلامت ہوتا ہے بادشاہ سلامت کی طرح ان کے پیپرز آیا ہیں اور وہاں کے جو ان کے جو پرانے امیدوار تھے میں نے دیکھا کہ وہ لائن میں لگے ہوئے تھے کہ مریم صاحبہ کے پیپر آ رہے ہیں انہوں نے وہی جگیر دارانہ نظام وہی روسی سیاست اور وہی جو بڑیرہ شاہی ہوتی ہے کہ جناب سلطانہ صاحبہ کے جو پیپرز ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے باید عمراء خان صاحب ہے جنہوں نے بلال صاحب یہ تو بڑی خلط بات ہے وہ کہہ رہے ہیں تظلیل کی جا رہی ہے یہ پارٹی کے جو رہنما ہیں اور سینئر لوگ ہیں ان کی کہ وہ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں یہ تو بات بڑی یعنی ایکسیپٹیبل ہے اور لوگ بڑی کریٹیسائز کر رہے ہیں جواب ہے کوئی بلال صاحب میں نے شادت صاحب سے بھی آپ کی بات کا جواب ایسے لینا ہے تو آپ کو اپنا جواب یہ دیکھئے بات یہ بے تو کسی بے بنیاد سی ہے جس طریقے سے اس شخص کو جو آج جیل میں ہے اڈیالا میں جائز ہے اس کو جس طریقے سے مسلط کیا گیا تھا اور جس طرح کے لوگ اس نے اس ٹائم پہ شامل کیے تھے اسی طرح ہی جس طرح چوہ شامل ہوئے تھے اسی طرح ہی ان میں سے کافی لوگ بھاگ گئے دیکھئے اس لیے یہ ہمیں نہ درس دیں کہ یہ یہاں پہ کوئی روایتی سیاست کے خلاف کوئی بڑا کوئی ماحاظ ہے اور بڑی ان کا کوئی مشن ہے تو اس شخص نے کرسی پہ آنے کے لیے جو آئین کی شک توڑنی تھی وہ بھی توڑی جس کو ساتھ جوڑنا تھا اس کو بھی جوڑا جس کے کندہ اور جس کی بساکی استعمال کرنی تھی وہ بھی کی اس لیے ادھر ہمیں آئین کا اور قانون کا درس نہ دیں آئین کی دھجیاں اڑانے میں آپ نے ماشاءاللہ ریکارڈ توڑ دیں دوسری بات جو آپ نے بات کی مریم صاحبہ کے حوالے سے میرا تعلق ظلہ جلم سے ہے اگر میرے ذلے سے مریم نواز صاحبہ لڑتی ہیں تو میرے لیے بہت آنر کی بات ہوگی ہماری جماعت میں کارکنان خوش ہے اس بات پر اگر وہ شاپور سے اور سرگودہ سے تو یقینا ہمارے کارکنان ہمارے پارٹی کے لوگ ان کی دلیری ان کی جو پارٹی کے لیے مریم نواز صاحبہ کی خدمات ہیں مشکل وقت میں جب ان کے باپ سنن لیے بائی نعیم صاحب کتاروں میں بھی کھڑے ہوں گے تو دیکھیں ہمارے لیے اب پنجوتہ صاحب سے کہیں کہ اتنی مقبولیت ہے اور سب کچھ ہے تو جتنی اب ان کا ایکوٹل ہو گیا اب ان کا یہ چورن نہیں بگتا ہے یہ جو ایسٹ بیونڈ میم صالے ٹرامے ہیں تو پنجوتہ صاحب سے کہیں جتنی ایفٹ ان کے کاغذات میں نقص نکالنے میں لگا رہے ہیں اتنا ہی پی ٹی کی کی کیمپین میں لگا رہے ہیں یہ آپ اسی طریقے سے ان کو عادت ہے آپ پھر سے آر ٹی ایس ڈاؤن نہیں ہونے والا آپ پھر سے آپ کے لیے جس کی آپ کو عادت ہے وہ نہیں ہو سکتا تو دیکھئے اب آپ اگر اتنا ہی آپ کو لگتا ہے کہ روایتی سیاست اور یہ سب کچھ اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو پھر جائیں کیمپین کریں ان کو تو کہنا چاہیے پی ٹی والوں کہنا چاہیے جہاں سے لڑتے ہیں لڑیں جی پنجوتہ صاحب یہ جواب آج ہے میں ذرا پیٹل ہو گیا جی پنجوتہ صاحب بلے کو آپ نے کیا کرنا تھا بلہ کدھر آپ نے لے کر جانا تھا آپ بلے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ شاید بلے کا بوٹے لوگ عمران کان کے ساتھ کڑے ہیں آپ اصلی شیر ہیں تو میدان کے اندر آئیں نشان جو ہے شیر رکھنے سے بندہ شیر نہیں ہوتا آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں آپ کسی کے گھر میں گز کر عثمان ڈار کی میں بات کر رہا ان کی والدہ کی ان کے ساتھ جو آپ نے تظلیل کی ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کے جو بلکر جا اس کے علاوہ پورے پاکستان میں ناظرین نعیم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر یہ سمتے ہیں کہ ان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے تو شیر بنے عوام میں آئیں اور الیکشن لڑیں مگر یہ صرف ہمارے بلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو اقتدار سے بائے نکالا جائے ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جائے نہ کہ ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی میدان میں رہے ہی نعیم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ خود تو عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے کیونکہ عوام نون لیگ کی حقیقت جان چکے ہیں کہ یہ صرف اقتدار میں آنے کی خاطر عوام سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور جب اقتدار کی کسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو عوام کو غربت کی چکی میں پسنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور غریب عوام کا خون چوز کر یہ پیسہ لوٹتے ہیں اور پھر اس پیسے کو دوسرے ملکوں میں انویسٹ کر کے اپنے لیے اپارٹمنٹس خریدتے ہیں مگر اب عوام میں شعور آ چکا ہے اور عوام ان مکاریوں میں کسی بھی صورت نہیں آنے والے عوام اس ٹیم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس ٹیم مقبول ترین لیڈر ہیں کیونکہ عمران خان کے ساتھ 90% عوام کھڑی ہے اور عمران خان کو ہی اپنا نیکس وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ